دنیز گاؤتم ایک پولٹکس کیسے ہوا یوگی ویروزیوں کا مورچہ ٹائیں ٹائیں فس آپ کے سامنے یہ بھی خبر ہوگی اور اب ہوگی انترکش میں لڑائی کم کے جاسوس سے امریکی سے نہ خبر آئی کیا ہے پوری خبر پوری ڈیٹیل کے ساتھ آج آپ کے سامنے بگ اینڈ بولڈ میں سردی میں دشمن سے ساودھان کیسے کریں مقابلہ کیا ہے سمادھان یہ بھی آپ کے سامنے ہوگا لیکن پہلے سب سے پہلے بات آج کی سب سے بڑی خبر کی اترکاشی کے سلکیارہ ٹرنل میں ریسکیو آپریشن جاری ہے ریسکیو آپریشن فائنل سٹیج میں چل رہا ہے کچھ دیر پہلے سرکشہ وجہوں سے اترکھن کے سی ایم پوچکت سنگھ دھامی کو ٹرنل سے باہر نکالا گیا جو کہ وہاں پر ویلڈنگ اور خودائی کے سمائے کچھ ایک ایسے وائیبریشنز ہو رہتے ہیں جس میں یہ لگ رہا تھا کہ یہاں رکنا اور وی آئی پی کا رکنا جو کم بڑا ہو سکتا ہے بیگا اینڈ بول طریقے سے اس وقت کا اپ ڈیٹ کیا ہے راکش بلکل اس وقت کا اپ ڈیٹ میں بتاتا ہوں کہ ابھی بھی ویلڈنگ لگاتار جاری ہے دینے جی میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں سلکیارہ ٹرنل کی آخری ٹپ پر جو ملبہ آیا اس سے یہ تہہ ہوا کی تین میٹر اور پائپ جو ہے انسٹ کرنا پڑے گا اور اس لئے آپ تصویریں دیکھئے سلکیارہ ٹرنل کے اندر کی یہ تصویریں جہاں پر ابھی بھی لائٹ بار بار آپ کو جو فلیش ہوتی اور بند فلیش ہوتی دکھائی دے رہی ہوگی دراصل یہ یہاں پر ویلڈنگ کا کام چل رہا ہے اور ویلڈنگ کا کام جیسے پورا ہو جائے گا اس کے بعد تھوڑی دیر کوننگ اور کوننگ کے بعد جو ہے اس پائپ پر انسٹ کیا جائے گا اور جو تھوڑی دیر پہلے بہت تیجی سے آتی این اوفیشیلز آئے تھے اس کے بعد مکمتی دھامی نکلے تھے آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ سیکرٹی بھی جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے چونکہ ویلڈنگ کا بھی کام ہونا تھا مشین چلتی تو ویبریشن بھی ہوتا اس لیے وہاں سے مکمتی دھامی کو وہاں سے ہٹایا گیا اور اب وہ نیچے جو ہے ایڈمن بلوک بنا ہے اس میں جا کر ویٹ کر رہا ہے کہ کب یہ پورا کام ہو جائے کب اس پائپ کو انسٹ کر دیا جائے اور اس کے بعد ایویشیلز کا کام بے حد بے سبری سے بہت ڈیسپریشن کے ساتھ پورا ڈیش انسزار کر رہا ہے اور میں آپ کے پاس دوبارہ لوٹ رہا ہوں جیسے ہی آپ کے پاس یہاں سے کوئی اپ ڈیٹ ہوتا ہے آپ لگاتار کیمرے کے سامنے ہیں آپ کے کیمرے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں ٹنل کے اندر کی تصویریں پورے دن آپ نے بہترین پوزیشن سے یہاں سے خبر پہنچائی ہے اور یہ جو کامرہ کیمرہ آپ نے یہاں پر فکس کیا ہے کسی اور چینل کے پاس نہ تو اس طرح کے اپ ڈیٹس اور نہ ہی اس طرح کے دویجوالز نہ یہ تصویریں جیسے ہی آپ کے پاس کوئی اور اپ ڈیٹ آتا ہے میں آپ کے پاس دوبارہ رکھیں ایک چیز لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں ایک کلیریٹی مجھ کو دیجئے آخر کے ایک میٹر کی خودائی کا کام کچھ ایک جگہوں سے یہ پتا چل رہا ہے کچھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تین میٹر کا پائپ ڈالا جانا ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ ایک میٹر کی خودائی کا کام بچا ہوا ہے پھر تین میٹر کا پائپ ڈالنے کا کام بچا ہوا ہے یہ کل ملا کر اتنا ٹائم لگنا ہے گیا نہیں دیکھئے جو ابھیشیک نے جانکاری دی تھی کہ ملبہ آگے آیا تو ملبہ آگے آیا تو پائپ پوش کرنا پڑے گا اور پائپ پوش کرنے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر ڈیل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اگر نئی ضرورت ہوگی سیدھے پائپ پوش کر دیں گے تو بیچ کا جو ملبہ آیا ہوا ہے ملبہ آیا ہوا ہے اسے پھر سے ایک بار ریٹ مائنر سندر جائیں گے ہو سکتا ہے اور اسے بہت نکالے جو آپ بتا رہے ہیں راکیش اور آپ اشارہ کیجئے کہ جیسے ہی آپ اشارہ کریں گے میں ایک بار پھر آپ کے پاس لوٹوں گا اس اپ ڈیٹ کے لیے جو آپ دے رہے ہیں یہاں پر ہمارے سمجھ آتا جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں پائپ کے اندر جانے کے بعد جو آخری کا حصہ اس کا ڈیمیج ہو گیا تھا ظاہر اس کو کاٹ کر ہٹایا گیا ہوگا اس کی جگہ نئے پائپ کے حصہ کو جوڑا جا رہا ہوگا اتنے میں وہ ملبہ جو وہاں پر سیٹنڈ تھا وہ ظاہر ہے نیچے آ سکتا ہے اور کیونکہ اس کو دوبارہ ہٹایا جائے گا پائپنگ کی جائے گی اس میں وقت لگ سکتا ہے جیسے ہی وہاں سے اپ ڈیٹ آتا ہے آپ کو لے چلوں گا لیکن اس میں ایک بات سمجھئے کچھ ہی دیر میں کرمبیر سرنگ سے باہر آنے والے ہیں یہ بات تو تیہ ہے ریسکیو آپریشن فائنل سٹیج پر ہے یہ بات بھی تیہ ہے باہر آتے ہی کرمبیروں کو بہتر گھنٹے کے لیے میڈیکل آپزرویشن میں رکھا جائے گا اور سرنگ کے اندر آئی سپائی چکت سا سو بیدھا وہ ایسے بھی تیار کر دی گئی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے سبھی گھروں کی چھت کو سفید چادر نے ڈھک لیا ہو برفباری کا اثر سامانے جن جیون پر بھی پڑا ہے سپال کے بعد پہاڑ سے میدان تک ڈھنڈ بڑھ گئی ہے موسم بھی بھاگ نے آنے والے دنوں میں اور زیادہ برفباری اور کوہرک کے اشنگ کا جتائی ہے جس سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ سکتیں کہیں برفباری ہو رہی ہے تو کہیں ریم جھم بارش ہو رہی ہے کیا ہے دیش میں موسم کا مزاج بہت جلدی سے آپ کو یہ بتاتے ہیں ڈلی، راجستان، پنجاب، اتر پردیش، گجرات مدھ پردیش اور مہاراست کے کئی علاقوں میں پانی برس رہا ہے جبکہ جمہو کشمیر، ہیماچل اور اتراخن کے کئی علاقوں میں بارش کے ساتھ ساتھ برفباری بھی ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں موسم کا تازہ اپ ڈیٹ یہاں دونوں ہی طرف آپ کو جو میں نے ابھی انفرمیشن دی گرافیکل الیلیبوریشن کے ذریعے میں یہاں پر دکھا رہا ہوں اور کمال کا گرافیکل ٹیم کی طرف سے تیز آواز میں لاؤڈ سپیکر بجانے پر پردیبند کھولے کر یوپی میں گھماسان مچا ہوا ہے مزفر نگر میں جمعیت علیما نے اسے لے کر ناراضگی جتائی ہے جمعیت نے ڈی ایم کو گیا پندے کر پولیس کو لاؤڈ سپیکر والی کاروائی پر روک لگانے کی مانگ کی ہے سوموار کو پرشاسن نے مزفر نگر زلے میں قریب سولہ سو لاؤڈ سپیکر اتارے تھے راج جی میں مندر مسجد اور جگہ جگہ جا کر لاؤڈ سپیکر چیک کیے جا رہے ہیں اگر ان کے آواز تیوانک سے زیادہ نکلتی ہے تو ایکشن لیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے کیندر سرکار کو مانیپوری چھاتروں کے انرود کی جانچ کرنے کا عادیش دیا ہے سپریم کورٹ نے ہنسا پرمہویت چھاتروں کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے کیندر اور مانیپور سرکار کے وکیل سے اس ماملے میں جواب مانگا ہے مانیپور کے دو سو چوراسی چھاتروں نے کیندر سے انہیں کیندریے وشو ویدیالیوں میں ستھانانترت کرنے کی مانگ کی ہے اس ماملے میں اگلی سنوائی چار دسمبر کو ہوگی اور تیلنگانہ میں چناؤ پرچار کا شو راج تھم گیا یہاں کی سب ہی ایک سو انیس ویدان سبہ سیٹو پر تیس نومبر کو ووٹنگ ہے لیکن لگاتار تیسری بار سرکار بنانی کی کوشش میں جھوٹی بی آریس کی طرف سے سی ایم کے سی آر کا پورا پریوار پرچار میں جھوٹا نظر آیا تو وہیں بی جے پی کی طرف سے پی ایم موڈی نے یہاں کئی تاور توڑ رہ لیا گی کل ہیدر آباد میں انہوں نے میگا روڈ شو کیا وہیں کانگریس کی طرف سے ان کی سینٹرل لیڈرشپ پرچار کے میدان میں دکھائی دی تیلنگانہ ویدان سبہ چناؤ پرچار پرچار کے آخری دن کانگریس کی پور پتھیکش سونیا گاندھی نے ایک ویڈیو سندیز جاری کر ووٹر سے کانگریس کے پکش میں مطدان کی اپیل کی سونیا گاندھی نے کہا کہ دورالہ تیلنگانہ یعنی سامنتیوں کا تیلنگانہ اس کو پرجالہ تیلنگانہ یعنی جنتہ کا تیلنگانہ بنا کر یہاں کے شہید بیٹوں کا سپنا پورا کرنا ہے انہوں نے لوگوں سے بدلاؤ کے لیے پوری طاقت لگا دینے کا آن بھی کیا باشی منگال میں بدان سبح کے شیط کالین ستر کے دوران آج صدر میں جم کر ہنگامہ ہوا بی جے پی ویدھائیکوں نے برست اچار کے مددے پر ٹی ام سی کے خلاف جم کر ناری بازی کی اور اس کے بعد اس کے بعد بی جے پی کے ویدھائیکوں نے ستھگن پرستاو کو لے کر بدان سبح کے باہر دھرنا پردرشن بھی کیا اس سب کے بیچ نیتہ وپکش اور اور بی جے پی کے سینئر لیڈر شوویندو ادھیکاری کو سپیکر نے پورے ستر کے لیے سسپنٹ کر دیا شوویندو ادھیکاری پر ویدھان سبح دیکھ کے خلاف عبان جنک کی پنی کار اوپ لگایا گیا اور ادھر راکیش بانڈے ہاتھ ہلا رہے ہیں ان کے پاس چلیے کوئی اپ ڈیٹ آ رہا ہے یا یہ فورا ان کے پاس چلتے ہیں یہاں کیا ٹنل سے کوئی خوشکبری آ رہی ہے راکیش بتائیے بلکل دینیش جی میں آپ کو اپ ڈیٹ بتاتا ہوں دینیش جی دینیش جی اپ ڈیٹ بتاتا ہوں دیکھیں مکہ منتی دھامی ٹینل کے اندر گئے ہیں اور جو میں پہلے بار بار چرچک کر رہا تھا جو ہرے رنگ کی کرین کی وہ باہر آ گئی ہے یعنی اس کرین کا کام ختم دھامی ٹینل کے اندر گئے ہیں مکہ منتی دھامی اور یہ دیکھیں یہ کرین ہرے رنگ کی کرین اور جب بھی کرین اندر جاتی ہے یعنی پائپ کو اٹھا کر اندر پش کروانا ہوتا ہے اس میں ہیلپ کرنے کے لیے اس کرین کو اندر بھیجا جاتا ہے یعنی یہ کرین باہر آ گئی ہے مطلب صاف کو پر یہ سکیت ہے راکیش یہ بہت بڑی خبر آپ بتا رہے ہیں یہاں پر وہ ہرے رنگ کی ایک ہیوی ڈیوٹی جو گاڑی ہے اس کا اندر جانا جو کہ اصل میں پائپ انسرچن کے لیے اندر جاتی ہے اور وہاں سے اب باہر نکلنے کے لیے اس کا روانہ ہونا اس کا مطلب اس کا پائپ انسرچن کا کام شاید پورا ہو گیا ہے اور پشکر سنگھ دھامی کا راجعک مکہ منتری کا اندر کی طرف جانا یہ اشارہ کرتا ہے کہ شاید جلدی کوئی خبر آنے والی ہے جیسے ہی کوئی اور اپ ڈیٹ آتا ہے راکیش اشارہ کیجئے اگر آپ کے پاس دوبارہ لوٹتا ہوں لیکن تب تک تب تک اپنے درشکوں کو یہ بتا دوں کہ انترکش میں ایک انکہ جاسوس امریکہ تک خل بنی خبر پر پوری ڈیٹیل آگے اس سے پہلے دیکھئے یو پی میں بلیک پولیٹی امریکی راشپتی چناؤں میں آوائیت پرواسیوں کا مددہ طول پکڑتا جا رہا ہے راشپتی پت کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اگر ان کی سرکار بنی تو آوائیت پرواسیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی اپنے راشپتی کاریکال کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے اپرواسیوں پر کڑا رکھ اپنایا تھا ٹرمپ کی نیتیوں کے چلتے کئی اباید اپرواسی پریواروں کو آلگ ہونا پڑا تھا جسے لے کر ٹرمپ کی خوب آلوچنا بھی ہوئی تھی کرسٹوفر لکسن نیوزیلینڈ کے نئے پردھان منتری بن گئے ہیں پی ایم پت کی شبت لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی مہینوں سے دیش کی ویتی ستھیتی خراب ہوتی جا رہی ہے ایسے میں ان کی سربوچ پراتمکتار خوستہ میں سدھار لانا ہے لکسن کنزرویٹک گڑوندھن کے دم پر پردھان منتری بنے ہیں انہوں نے صرف تین سال پہلے ہی راجنیتی میں اینٹی لیت دوزار اکیس سے لکسن بپکش کے نیتا اور نیوزیلینڈ نیشنل پارٹی کے نیتا کے روپ میں ذمہ داری سمحال رہے تھے خالستانی آتنگ کی سنجے کمار نے جسٹین ٹڈو کو قرارہ جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہر قریہ کی پرتیقریہ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے بھارت نے کینیڈا کے راجدوتوں کو جانے کے لیے کہا نیجھر حتیہ کان پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بغیر جانچ کے ہی بھارت کو دوشی ٹھہرا دیا گیا کیا یہ قانون کا شہصن ہے ہم نے ہمیشہ سے ہی کہا ہے کہ اگر کینیڈا کے پاس کوئی بھی سرکار سے پرارتنا کیا ہے ان کے پریجنوں نے بھی کینڈر اور جھارکھن سرکار سے سرکشت گھر واپسی کے اپیل کی ہے ان مجدوروں کے ویزا کی عبدی سماپت ہو گئی ہے پیشلے آٹھ مہینے سے کمپنی نے بیتن نہیں دیا ہے ایسے میں یہ لوگ دانے دانے کے لیے مہتاج ہیں آج صبح صبح دنیا کے تین دیشوں میں بھوکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے جس میں پاپوہ نیوگینی چین اور پاکستان شامل ہیں پاپوہ نیوگینی کے اتری تٹ پر 6.5 تیبرتہ کے بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے چین میں ریکٹر سکیل پر بھوکم کی تیبرتہ 5.1 ماں پی گئی پاکستان میں یہ جھٹکے 4.3 تیبرتہ کے رہے بھارت کے کچھ حصوں میں بھی حلکے جھٹکے محسوس کیے گئے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے جو اندر ہیوی ڈیوٹی گاڑی ہے جو پائپ انسرچن کے لیے جاتی ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو گئی پشکر سنگھ دھامی اندر کی طرف گئے ہیں حلچل تھوڑی تیز ہوئی ہے لیکن اس وقت اپڈیٹ اور کیا راکش بلکل نیچے طور پر دیکھیں جو ہرے رنگ کی ہیوی ڈیوٹی کرین کی آباد کر رہے تھے دیکھیں آپ تصویروں میں جہاں پر یہ لوگ جا رہے ہیں جو جو نیچے جباوڑا ہے وہی پر کڑی تھی وہ کرینہ باہر نکل گئی ہے اور اب جو جانکاری مل رہی ہے دینیش جی وہ جانکاری یہ ہے کہ پائپ انسرچن شروع ہو چکا ہے اور اس پائپ انسرچن پائپ انسرچن کے لیے تو بھی مچین اندر جاتی ہے تو پائپ انسرچن تو کر کے ہی باہر آ رہی ہوگی نہیں نہیں بلکل نیچے طور پر وہ پلیٹ فارم چکی اندر چلا گیا اس کے بعد پوش کرنے کا کام باقی بچا تھا وہ پوش کام کیا جا رہا ہے وہ آگر مشین کے دوارا یہ سٹھ لیفٹ کر کے اس کو پیرلی آلائن کر دیتا ہے کرین اس لیے جیسے آلائن ہو جاتی ہے وہ پائپ اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے کرین کو پھر آگر مشین اس سے پوش کرتی ہے آدھا جب پوش کر چکی تھی جو جانکاری ملی ہے اس کے بعد ترنت مکمتی دھاوی کو ایلٹ گیا وہ ترنت اپنے کافیرے کے ساتھ یہاں پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھئے تیڑی سیلچر بڑھ جاتی ہے میڈیکل ایکسپرٹس کی ٹیم میں ایک لگاتار وہاں پر دور کر پہنچتی ہے کچھ انڈی آریف کے لوگ لگاتار وہاں پر دور کر پہنچتے ہیں چونکہ یہ ملبہ بہت زیادہ ہلکا تھا اس لیے بہت زیادہ سمجھ میں لگنے والا نہیں ہے صرف کچھ منٹ صرف کچھ منٹ اس کے بعد یہ پوری طریقے سے روٹ کلیر ہو جاگا دریشی نہیں تو مطلب کیا یہ مانا جائے کہ آپ سمجھیر نکالے جانے والے ہیں اینی مومنٹ تھوڑا سا سمیں اینی مومنٹ تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہاں اگلے کچھ منٹ دس پندرہ بیس منٹ ہمیں بیٹ کرنا پڑے گا جب یہ میسیج آئے گا کیونکہ دیکھئے جیسے وہ پائپ پوری طریقے سے انسٹ ہو کر آگے بڑھ جائے گی ایک بار اس کو چک کیا جائے گا ساف صفائی پھر اس کے بعد ایک بار پھر سے موک ڈل ہوگی کی کیسے انہیں اس سیچر کے ذریعے باہر نکالا جائے گا اس کے بعد انہیں نکالنے کا کام شروع ہوگا تو اس پوری پرکریہ میں ہو سکتا ہے بیس پچیس منٹ کا سمجھ لگ جائے پوری پرکریہ میں بیس پچیس منٹ کا کم سے کم سمجھ آپ کہہ رہے ہیں لگے گا نچھے طور پر دیکھیں ایک بار پھر سے ایمولینسز کو بھی ایلٹ پر یہاں پر رکھا گیا ہے جو باہر جو بہت شاند محول تھا پچھلے کچھ دیر کے لیے وہ اب ایک بار پھر سے حل چل بڑی ہے میڈیکل ایکسپرٹس ایک بار پھر سے اپنے ایمولینسز کی اور پہنچ گئے ہیں کچھ ایمولینسز نے اپنی لائٹیں اپنی گاڑی کو آن کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ جیسے انہیں کمانڈ ملیں وہ اس کے حساب سے ایکشن لیں تو ایک بار پھر سے حل چل بڑی ہے ایک بار پھر سے امیدیں بڑی ہے نہیں نہیں آپ اشارہ کیجئے گا ہم تمام بریک ڈراؤپ کر دیں گے اور جیسے ہی آپ کہتے ہیں ہم سیدھے اسی خبر پر بنے رہیں گے بہت بڑی خبر بہت بڑا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آپ راکیس اس طبعہ کا بہت بڑا اپ ڈیٹ دیا آپ نے آپ کے پاس فوراں لوٹتے ہیں حل چل بڑ گئی ہے وہاں پیرامیڈکس اندر جانے لگیں یہ دیکھئے ہیلمٹ پہنے ہوئے جو لوگ اندر باہر ہو رہے ہیں یہ اچانک ہل چل بڑی ہے پہلے ایک دم شانت ہو گیا تھا ماملہ ہیں پھر سے لے کر چلتے ہیں آپ کو اس بڑی خبر پر بہت بڑی خبر اپ ڈیٹس لگاتار آپ تک پہنچ رہے ہیں حاضر ہوتے ہیں اس وقت کی اسپیشل خبر آپ کو بتا دوں وہ بیگ اینڈ بولڈ خبر اور جس کا انتظار آپ کرنا ہے وہ خوشخبری کمی بھی آپ کو مل سکتی ہے آپریشن زندگی سے جڑی ہے بڑی خبر بڑا اپ ڈیٹ ٹرنل کے اندر پھر سے پہنچے ہیں راج کے مکہ منتری پشکر دھامی اور وہاں سے گاڑیوں کی آواجہی بھی شروع ہوئی ہے کچھ ایک ایک ایکٹیویٹیز پھر سے تیز ہوئی ہیں اور یہ حل چل یہ بتا رہی ہے کہ شاید اب پائپ پورا ڈالا جانے کا کام ہو چکا ہے خدائی کا کام پورا ہو چکا تھا وہاں سے ملوہ پھے کے جانے کا کام پورا ہو چکا ہے اور اب پائپ بھی ڈالے جانے کا کام شاید پورا ہو چکا ہے اور اب بہت جلد آپ شرمیکوں کے نکلنے کی سوچنا بھی سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں فیلحال گاڑیوں کی آواجہی NDRF کے لوگوں کی آواجہی SDRF کے لوگوں کی آواجہی اور جو میڈیکل ٹیم ہے اس کی آواجہی یہ بتا رہی ہے ایک ہی وہاں پر جلدی آپ وہاں سے خوشکبری بھی سن سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سمواد آتا جڑے ہوئے ہیں لگاتار آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں راکیش پانڈے اور ابیشیک زنا ان کے پاس کے اپ ڈیٹ سے آئیے لینے کے لیے چلتے ہیں پہلے ابیشیک بہت دیر سے آپ کے پاس نہیں آئے بتائیے دیکھیں دینے جی سب سے بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ NDRF کے 6 جوان اور SDRF کے 2 جوان کل ملا کے 8 جوان اندر انٹری کرنے والے ہیں دیکھیں NDRF کے 3 جوانہ بھی انٹری کریں اور اس کے پیچھے پیچھے 3 جوان اور SDRF کے 2 یعنی کل ملا کے 8 وہی 8 کا آکھڑا جس جو آکھڑا ہم نے پہلے بھی دیا تھا آٹھ ہٹ کر کے ہی لوگوں کو نکالا جائے گا دیکھیں NDRF SDRF کے جوان سب سے پہلے وہاں پہنچ کر اس تیتی کا جائجہ لیں گے کہ آخر اس تیتی کتنی انروپ ہے اس پورے ریسکیو کرنے کے لیے ریسکیو کرنے کے لیے ٹیم جا چکی ہے اور اس میں یہ دیکھنے ہے کی یہ اپڈیٹ ہم نے دیا ہے ابھی پھر سے میں آپ کے پاس آتا ہوں یہ آپ نے پورے دن ہمارے درسکوں کو بتایا ہے یہ ایمپورٹنٹ اپڈیٹ ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں آٹھ ہٹ کے بیچ میں شمکوں کو وہاں ٹریٹ کر کے آگے کی طرف روانہ کیا جائے گا پرائیمری ٹریٹمنٹ دینے کے بعد راکیش کو چشارہ کر رہے ہیں لیکن پہلے میں آشتوش کے پاس آپ کو لے کر چلوں آشتوش موجود ہیں ایک شمک کے پریوار والوں کے ساتھ مرزاپور میں اور میں جانتا ہوں اس سمیں ہر ایک گھڑی کاٹنا کتنا مشکل ہو رہا ہوگا لیکن یہ بھی کہ ان پریواروں کو یہ آشورستی ہوگی یہ آشورنس ہوگا کہ اس سمیں جو ٹیمیں لگی ہوئی ہیں وقت کی بات ہے کہ ان کے لوگ سامنے ہوں گے باہر ہوں گے بلکل دیریس اگر دیکھئے تو یہ اترپدیس کا مرزاپور جیلا ہے اور یہاں کے رہنے والے جو اکھیلیس ہیں وہ بھی اس ٹرنل میں فسے ہوئے ہیں پچھلے سترہ دنوں سے جندگی اور موت سے لڑے ہیں تو نشی طور پر جو ان کے پریوار کے لوگ ہیں انہیں اس بات کی اب خوصی ہے کہ جو سرمکوں کے نکلنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اکھیلیس کے بارے میں میں اتا دوں کہ اکھیلیس جو اکتالیس لوگ جو ٹرنل میں فسے ہوئے ہیں ان کو اکھیلیس کو بقائدے ٹیم لیڈر چنا گیا تھا کیونکہ ان کے اندر حوصلہ تھا ججبہ تھا اور اسی حوصلے اور ججبے کو دیکھتے ہوئے ان کو ٹیم لیڈر چنا گیا تھا یعنی اکھیلیس ہی سبھی جو سرمکوں کے بیچ میں سب سے بڑے لیڈر کے طور پر ہیں فلال ان کے پریوار کے اندر ہم موجود ہیں کوشش کریں گے کہ پچھلا سترہ دن سترہ دن آپ کے کیسے کٹا اور اب کتنی امید ہے کہ آپ کے اکھیلیس ہیں وہ پھر سے آپ لوگ کے بیچ میں آئیں گے سنگھر کے ساتھ کٹانا پڑا تھا لیکن اب کچھ بھروسہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ کی نکل جائیں گے نہیں ابھی تک تو تیوہار پڑا سب ہم لوگوں کا فیکہ ہو گیا کوئی تیوہار نہیں منایا گیا لیکن اب امید جگی ہے اخیلیس کو ٹیم لیڈر بھی چھنا گیا تھا مجھے یہ بتاتے جلیے آشتوش کی ہے شاید پتا جی تھے کیا یہ ان کے پتا جی ہیں کیا اور یہ روان سے ہو گئے تھے لگ بھگ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی آنکھوں سے آشدھارہ بہنے والی تھی اپنے بھاونائیں اسے میں نینترت نہیں کر پا رہے ہیں اگر وہ پتا جی ہیں ایک بار پھر سے ان سے بات کیجئے اور مجھ کو رشتہ بتاتے جائے یہ کون کیا ہیں آ رہا ہوں میں آپ کے پاس ایک بڑی خبر بتا دوں ڈی آر ایف کے جوان پھر سے ٹرنل کے بیتر جا رہے ہیں ڈی آر ایف کے جوان جیسے ہی اندر کی طرف جاتے ہیں تو مید اس لئے پھر سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ سٹیٹ ڈی آر ایف کے جوانوں کو پائپ کے اندر سے باہر نکالنے کا کام سوپا گیا ہے اور ڈی آر ایف کے لوگ ان کو ٹرانسپورٹ کر کے باہر کی طرف لے کر جائیں گے اس لئے جیسے ہی ہونا شروع ہوتا ہے میں ادھر آپ کو لے کر چلوں گا راکیش آپ پہ مستعد رہیے گا لیکن پہلے آشتوش جلدی سے آپ کے پاس ایک سیکنڈ راکیش کچھ بتا رہے ہیں بھائی رک جائیے آشتوش بولیے راکیش تصویر دیکھیں کشتی ایف کے جوان دوڑتے ہوئے اندر کی اور گئے ہیں جومین کریے گا جومین کریے گا ہر اندر دوڑتے ہوئے اندر گئے ہیں اور یہ جو تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سب سے بڑی تصویر ہے ریم کی اور یعنی جہاں پر 900 امیم کی پائپ ہے 900 امیم کی پائپ کے بغل میں ایک ریم تیار کیا گیا ہے اور اس ریم کے پاس ایک ایمبلیس کو کھڑا کیا گیا ہے اب سے تھوڑی در پہلے اور اس دیاریف کے چار جوان دوڑتے ہوئے ادھر کی اور گئے ہیں یعنی ابھی شیخ جس بات کا ذکر کر رہے تھے تیناتی پوری اور اب یہ مان کر چلی ہے دنے جی کسی بھی پل بڑی تصویر اور تیاری جو مجھے تصویروں کے حساب سے لگ رہا ہے یہ جہاں پر آپ کو آخر میں انڈیارف کے جوان کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے ٹھیک بغل میں دراصل جہاں پر پہلے آگر مشین کا پلیٹ فارم تھا پلیٹ فارم کے بغل میں وہ 900 امیم کی پائپ کو انسٹ وہاں سے کیا گیا تھا تو وہ زمین سے تھوڑی سی انچائی پر تھا اس کے بغل سے ایک ریم تیار کیا گیا ہے دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ٹولرز پر آگے جیسے بھی جیسے مشینوں پر سیمنٹ کے برادوں کو لے کر گیا تھا سیمنٹ کے چوروں کو لے کر جائے گیا تھا تو کچھ تو باہر روڈ پر جو اپروش روڈ بنائی گئی اس پر ڈالا گیا اور ان برادوں سے وہاں پر ایک ریم تیار کیا گیا یعنی تاکہ اس ٹیچر جو آ رہا ہے اس کے ذریعے انہیں اتارنا آسان ہو وہاں سے انہیں ایک چھوٹی سی ایمبولنس اندر لے جا کر کھڑا کیا گیا ہے یہ جہاں پر انڈی آر ایف کے لوگ دکھائی دیا ہے اس کے ٹھیک نیچے ریم پر ہے اور وہاں پر ایک ایمبولنس کھڑی ہوئی ہے چھوٹی سی ایمبولنس وہ ایمبولنس وہاں سے ان شمیکوں کو لے کر آئے گی اس ٹیمپوری بیس ہسپیٹل تک اور جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے مقبول یہ بڑا ایمبولنس یہ ریم پ بڑا کلیر کٹ نظر آ رہا ہے یہ جو ریم پ آپ دکھا رہے ہیں راکش یہ ریم پ میں نے دیکھ لیا وہاں پر انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے لوگوں کے جو مومنٹ ہے وہ بھی میں نے دیکھ لیا اور یہ ریم پ کس لیے بنائے گیا یہ بھی بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا اب جیسے ہی اپ ڈیٹ آتا ہے اب اشارہ کیجئے گا جیسہ کر رہے ہیں میں ایک بار پھر سے آشتوش کے پاس جاتا ہوں آشتوش ایک بار پریجانوں سے بات کیجئے جلدی سے کون کیا ہے یہ بھی بتاتے جائیے بلکل دیکھیں یہ ان کے بڑے پیتا جی ہیں اور یہ بتائیے کہ پچھلے لازٹ ٹائم کب ان سے بات ہوئی تھی اور جب ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کچھ کہا تھا لازٹ ٹائم بات کیا ہے تو سورن کے اندر کس طریقے سے ان کی زندگی چل رہی ہے اس کے بارے میں انہوں نے آپ سے کچھ بتایا کہ ہم کس طریقے سے ہم صحیح ہیں یہ اپ ڈیٹ ان کو جب مل رہے ہیں ادھر سے راکیش اپ ڈیٹ کرنا ہے ابھیشہ اپ ڈیٹ کرنا ہے اپ ڈیٹ لے رہے ہیں ہر وقت ٹیلی ویجن کے سامنے ہوں گے یا ان کو اپ ڈیٹ مل رہا ہے اور یہ سنتوشت ہے ریپورٹنگ سے دینیس میں ایک اور تصویر آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ان کے گھر میں سندر کان کا پاٹ چلنا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ویسے سور پہ جو ہون پوجن ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے تاکہ جو ان کی سکوشت ہوتی ہو اور اس لیے دیکھیں ان کی گھرہا ہے وہ اس وقت پوجا اپ ڈیٹ کی رہی ہے سامنے ادھر کی جو یہاں پتہ پاٹ ہے وہ چلنا ہے تو باہر کسی کو انتیار ہے کہ اکھیلے کب واپس آتے ہیں اور اپنے پریوار کے بیچ میں آتے ہیں کیونکہ پچھلی بار جب وہ رچہ بندر پہ آیا تھے اور آج تو ہنومان جی کا دن بھی ہے منگلوار ہے اور آج ہنومان جی سے پرارتنا کی جارہی ہے سندر کان کا پرارت کیا جارہا ہے کہ ان کے لوگ سگوشل باہر آ جائیں یہ اپ ڈیٹ کیسے لے رہے ہیں آپ کو کیا ٹائم سناؤ نو بھارت دیکھ رہے ہیں آشتوس جاننے کے لیے میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن اس سے پہلے برکہ ہماری سوادہ تھا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ابھیشیک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ابھیشیک سنہار ادھر دیکھ رہے ہیں آپ راکیش لگاتار خبر ہم تک پہنچا رہے ہیں ایک بار پھر سے برکہ کے پاس چلتے ہیں برکہ کوئی نیا اپ ڈیٹ وہاں تیاریاں پوری ہو گئیں لیکن پائپ لائن کے اندر لائٹ کی فٹنگ کی گئی ہے شمیکوں کو نکالنے کے لیے لائٹ لگے وہ جو پائپ ہے اس کے اندر لائٹ اب آپ کئی بار اگر آپ نے ایمار آئی کر آئی ہے تو اس کو سمجھ رہے ہوں گے آپ ایمار آئی جب آپ کر آتے ہیں چھوٹی سی جگہ پر آپ کو لیٹنا ہوتا ہے کتنی اگ بکاہٹ ہوتی ہے ویسے میں وہاں لائٹ لگائے گئے یہ بتائیے بتائیے ابھیشیک دیکھ رہا ہوں بولیے 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 دینے جی دیکھیں 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 ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے میں وہ شخص جنہوں نے ڈیلنگ کا کام پورا کیا اور پورا پائپ لائن کو ٹھیک کیا ہے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا دیری ہوئی اور کتنی دیری باقی ہے دیری باقی نہیں ہے پائپ پہنچ گیا ہے اس چھوٹ پہ ترنوٹ پہ آرمی کے دوسری ٹیم ہے یہ لوگ سٹیکچر ڈال کے ان کو لینے کے لیے اندر سے کتنی اور دیر کتنی دیر میں وہ نکلیں گے موسکر سے 20 منٹ کے بعد ایک 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 آدمی کر کے آنا چال ہو جائے گا کیا پروگرام رکھا گیا کیا کائرکرام رہے گا کیسے کیسے پلان کیا ہے ایمولوس اندر کھڑی ہوئی ہے ہر چیز کی شدہ لیا ہر چیز کی شدہ لیا میں نے ان سے پوچھے دیر کیوں لگی تھوڑا کلیرٹی کے ساتھ بتائیں دیر کیوں لگی آخر میں دیر کیوں لگی تھوڑا کلیرٹی سے بتائیے دیر بتائیے کیوں لگی ہم لوگ کہہ رہے تھے دیر کا قرآن بتائیے دیر کا قرآن یہ ہی ہے چھوٹے چھوٹے سٹیل اور کچھ آ رہے تھے ان کو کٹا جا رہا تھا اسی کی قرآن دیر ہو رہا تھا تو ابھی ایسا سننے میں آ رہا تھا ملوہ آگے تھا نہیں 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 غلط انفورمیشن 3 میٹر اور بڑھائے گیا نہیں نہیں غلط کچھ نہیں ہے کیا وہ پائپ اس لیے بڑھائے گیا چھوٹے پر سولہ کے لانے کے لیے بہت ایزی ہو جائے آچہ آہا سوٹے سر پر پیپ نہ لگے اس کے لامے باقی کے سب کچھ ٹھیک ہے ابھی آدمی آنے والے 20-25 منٹ پر سب باہر نکلیں گے one by one ٹھیک ہے تو یہ تھی یادب جی جیو اندر تھے اور اندر سہی جنہوں نے پورا پورا تو یہ ایک اور ایک پرسپیکٹیو دے کر چلے گئے یہ ابھی شیئے ملوے کے تھوڑا اور اندر مطلب جب جہاں پر ملوہ نہیں ہے اس طرح بھی پائپ کو نکلنے دیا گیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ملوہ دھسک کے اس مہانے کو پھر بند کر سکے اور یہ ریسکیو کا کام رکے اس لیے تھوڑا اور آگے تک اس کو بڑھا دیا گیا ہے تاکہ وہاں سے ان کو مجدوروں کو باہر نکالا جا سکے شاید اس بات کی اس سمیں جو انہوں نے بات کہی ہے اس کی ترجمانی اسی طریقے سے کی جانی چاہیے کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ابشک اگر ہاں تو بتائیے اور پھر بات میں جو آپ کے ساتھ کھڑے ان سے بات کی بلکل 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 دینے بلکل دینے جی آپ نے بلکل صحیح ایکسپلین گیا جیسے ریمپ سے اتارنے میں جو تائم لگنے والا تھا اس تین میٹر کو بڑھایا گیا ہے اور اس مہانے سے بڑھایا گیا ہے جس کی وجہ سے آشنگ کا ایسی جتائی جاری تھی کہ کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جیسے ایکسکلینشن جیسے تمام چیزے کو لے کر اس بات کو لے کر انہوں نے ہمارے چینل پر سب سے پہلے بتایا کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا اور کیوں دیر لگی چلیے یہ بیس منٹ کی جو بات انہوں نے کہی ہے اگر میں ان کے ورڈز کے بات حالانکہ وہ اس طریقے کی آثوریٹی سمیں نہیں ہیں جو سامنے آ کر جب کہیں تو اس کو ہم اوفیشیل ورجن کہ کے چلا سکیں لیکن کیونکہ وہ ان کرمیوں میں سے ایک ہیں جو اندر کام چلا رہے ہیں اور ان کا اگر یہ اندازہ ہے ان کا اسٹیمیشن ہے کہ بیس منٹ کے اندر ان کا نکلنا باہر شروع ہو جائے گا تو یہ بڑی خبر ہے بیس منٹ کے اندر کرمویر باہر نکل سکتے ہیں حالانکہ ایک بار پھر سے میں بتا دوں کہ یہ کوئی اوفیشیل اسٹیٹمنٹ مطلب وہ لوگ جو ادھکرت ہیں جو اس کے لیے ادھکرت کیے گئے ہیں ان کی طرف سے آ رہا ہے یہ بیان نہیں ہے یہ ان کی طرف سے آیا ہوا بیان ہے جو اندر خدائی کے اس کام کو خود اپنی نگرانی میں کروا کر آ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیس منٹ کے اندر یہاں سے ریسکیو کا کام مطلب لوگوں کا باہر نکالے جانے کا کام شروع ہو سکتا ہے راکیش بیس منٹ آپ کو بھی دکھائی دے رہے گیا بلکل آپ تصفیریں دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں آگے پھر ایک بار پھر سے دس قریب دس اسٹی آر ایف کے جوان دوڑ کر گئے ہیں کچھ پولیس کے اوفیشلس بھی اندر بلائے گئے ہیں اور جارکار یہ بھی ملی ہے دینے جی کہ کچھ اسٹی آر ایف کے جوان جو کی اندر جنہوں نے پرویش کیا ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں پائپ میں اور ایک لائٹ کی کیبل بھی سمباؤتہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں تاکہ پورے اس پائپ جو بیچھائی گئی ہے اس میں کہیں آدھیرہ نہ ہو تاکہ جب ورکر دیکھیں ایک بار پھر سے ہل چل دیکھیں انڈی آر ایف کے جوانوں کا تیڈی سے دوڑ کر اندر جانا ہاتھوں میں وائر لے کر اور جو میں بات کی چرچہ کر رہا تھا کہ وہ آگے اندر پرویش کرتے جائیں گے اور لائٹ انسٹرول کرتے جائیں گے تاکہ پوری پائپ میں اجالہ ہو پوری اس نائن انڈڈ ایٹ انڈڈ سیوین انڈڈ ایم ایم کی جو پائپ بیچھا دی گئی ہے جو ہم نے بریٹ تھروں حاصل کر لیا ہے تو جاکہ تاکہ جب ادھر سے شمیکوں کو اندر ڈال کر باہر اس ور نکال جائے ریسکیو کیا جائے سیکریٹری جین ساو وہاں پہ ہے اینڈ ایڈ ای سی ایل کے ایم ڈی مسٹر محمود احمد وہاں پہ ہے اور ڈیسٹرک ایڈمی سٹیشن ہے انڈیا نارمی کے لوگ ہیں بیاروں کے لوگ ہیں ریسکیو ایجنسیز ہیں سارے مزدور ہیں یہ سٹوری ناؤ اٹس ڈیڈ یہ سٹوری ناؤ اٹس ڈیڈ اس کا مطلب کیا ہے یہ میں سمجھ نہیں پایا یہ بریفنگ اس سمیں کیا کہا گیا ہے اس کا انٹرپیٹیشن جلد میں آپ کے سامنے حالاکہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اندر کون کون موجود ہے کس کی کس کی نگرانی میں آپریشن چلایا جا رہا ہے اور آپ کتنی جلدی یہ کام شروع ہونے والا ہے لیکن یہاں جو لوگوں کی حلچال آپ کو دکھ رہی ہے ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے لوگوں جس طریقے سے وہاں پر جمعونا ہونے شروع ہوا ہے جیسے یہ ابھی جو شمک بھائی باہر نکلے تھے اور ہمارے سموادہ تھا ابھیشک سے باتچیت میں وہ کہہ رہے تھے کہ 20 منٹ کے اندر اب ان کو نکالا جانا شروع ہو جانا چاہیے اس سے یہ ایکٹیویٹیز اگر آپ دیکھیں اور ان کی باتوں کو ان دونوں کو کوریلیٹ کریں تو یہ لگتا ہے کہ 20 منٹ نہیں تو بمشکل آدے گھنٹے اپون گھنٹے سے یہ اندر کی تصویر ہے ایک بار پھر سے جنرل بی کے سنگ آپ کو یہاں دکھائی دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے بغل میں یہ سامنے جو آپ کے سامنے کی طرف دکھائی دے رہے ہیں یہ راج کے مکہ پنتری پشکردھامی ہیں جنرل بی کے سنگ سامنے کی طرف یہ پشکردھامی وہاں نظر آ رہے ہیں پہلے ایک بار پشکردھامی اندر گئے تھے لیکن بتائے یہ جا رہا ہے کہ وہاں خدائی اور ڈگنگ کے سمیں وائیبریشنز ایسے ہو رہے تھے کہ وی پی سیکیورٹی کے لیحاظ سے اس کو ٹھیک نہیں مانا گیا اور پشکردھامی کو باہر آنے کے لیے ریکویسٹ کیا گیا لیکن اب ایک بار پھر سے وہ اندر ہیں جنرل بی کے سی بھی اندر ہیں لاس منٹ سٹاک چیکنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کو باہر نکالے جانے کا کام کسی بھی وقت چروع ہو سکتا ہے یہ ایکسکلوزیف تصویریں جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں جنرل بی کے سنگ اور پشکردھامی ریلینٹلیسلی بغیر تھکے بغیر رکے اس کام کی کے کوارڈینیشن میں اور سینرجی میں لگے ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم یہ پوری جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں اس پل کا یہ اپ ڈیٹ ان تصویروں کے مادیم سے اگر یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ پکچر سپیک والیوم یہ اپنے آپ میں کرمویر جنہوں نے اپنے اس خدائی کے کام کو اپنی نگاہبانی میں اپنی نگرانی میں آگے بڑھایا ہے ان دونوں کے بات کو کو ریلیٹ کریں تو مشکل سے آدھے پون گھنٹے میرے کو لگ رہا ہے ابیشک سر دیکھیں دینے جی میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں آٹھ بجے پہلا آدمی آنے کی بات کہی ہے ابھی ابھی ترنت جو ہائیوے اس روڈ پروجیکٹ کے آفسر ہیں وہ اندر سے آئے ہیں ابھی ہم نے ہرپال سنگھ ہیں انہوں نے سیدھے روپ سے بتایا کہ آٹھ بجے تک پہلا آدمی باہر آنے کی آشنکہ ہے اور تقریباً ہر آدمی کو نکالنے کے لیے دو منٹ کا سمجھے لگے گا یہ آشنکہ یہ تو امید ہے یہ تو بہت بڑی امید پوری ہو رہی ہے آشنکہ اور اندیشہ کتے ہی نہیں ہیں میں آپ کی طرف سے اس کو درست کر دیتا ہوں کئی بار فلو میں یہ نکل جاتا ہے پلیز کری آن دیکھیں انہوں نے پوری طرح سے آپ آشوست کیا ہے کہ آٹھ بجے تک پہلا آدمی آ جائے گا بھار اور اس کے بعد ہر انسان کو نکالنے کے لیے دو منٹ کا سمجھے لگے گا تقریباً اکتالیس ہیں تو بیاسی منٹ پورے پورے لگنے والے ہیں اکتالیس ہیں تو بیاسی منٹ اس کو جھوڑ لیجے میں گجارش کروں گا کہ وہ بائٹ جو ابھی ہم نے ریکارڈ کری ہے نہیں نہیں اس میں لیکن آخر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں this story is dead اس سے ان کی مراد کیا تھی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کیا کہ کام پورا ہو گیا پہلے سترہ دن سے جس کا کام پورا ہو گیا ہے پہلا آدمی آٹھ بجے نکل جائے گا بھار سیدھی سے story کا جسٹ یہ ہے پہلا آدمی آٹھ بجے باہر نکل جائے گا اگر ایسا ہے تو واقعی تالیوں کے ساتھ اس کا سواگت کیا جانا چاہیے اس خبر کا یہ بہت بڑی خبر آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ بجے پہلا آدمی آگر نکل جاتا اور اس کے بعد 82 41 دونی کے حساب سے دو دو منٹ کے حساب سے اگر آپ لگا لیں تو اتنی دیر لگنی چاہیے ہمارے سموات آتا آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں ہمارے سموات آتا بھی ریلینٹ لیسلی لگے ہوئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ دینے میں بغیر تھا کہ بغیر رکھے راکیش کے پاس ایک بار پھر سے چلتے راکیش بتائیے اپ ڈیٹ ٹک 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 گھڑیوں کے اس ٹک ٹک پر گور فرمائیے دینے شی اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد یہ ٹک ٹک جیسے جیسے آگے بڑھتی رہ گی ایک ایک سمک باہر نکلتے رہیں گے اور یہ ہلچل بہت زیادہ تیز ہے یہ سامنے آپ جو ہلچل دیکھ پا رہے ہیں ٹنل کے اندر جہاں پر ریمپ بنایا گیا ہے وہاں پر ایک ایمبولنس کڑی ہے اور جو آپ پوچھ رہے تھے ابھی شیخ سے کہ دیس اسٹوری اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ آپریشن پورا ہو رہا ہے اور جس اسٹوری پر آپ کام کر رہے تھے وہ اسٹوری اب اسپیہ پوری ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے کیونکہ یہ رسکو آپریشن پورا ہونے والا ہے اسی لئے انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا اس بات کا اس بات اس شبد کا استعمال کیا ہوگا یہ تصویریں دیکھئے انڈیارے پہ تنل کے اندر اور یہ دیکھئے رسکو کی پہلی تصویریں لگاتار صرف اور صرف ٹائنس راؤنو بھارت پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑی تصویر ایک تالیس شمیکوں کا رسکو شروع ہو چکا ہے ایک تالیس شمیکوں کا رسکو شروع ہو چکا ہے پائپ کے ذریعے ایک کسٹمائز سٹیشن سے جس میں نیچے سکٹس لگے ہوئے ہیں پہیے لگے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے ان شمیکوں کو باہر نکالا جائے گا اور اس کے لئے انڈیارے پہ سٹیارے پہ جوانوں نے پہلے ٹرنل میں پرویش کیا اور اس کی اس کی تصدیق باہر ایمبلنسز کی لائٹیں اب جلنے لگی ہیں ایمبلنسز ریڈی موڈ میں ڈال دی گئی ہیں ایلیٹ موڈ میں ڈال دی گئی ہیں قریب تین ایمبلنسز کی لائٹیں ابھی جلی ہیں یعنی انہیں آن موڈ میں رکھا گیا ہے اور یہ دیکھیں لوگوں کا دور کر اندر جانا لوگوں کا دور کر باہر آنا یہ سب کچھ سنکیت دے رہا ہے کہ اب بس سولہ سترہ دنوں سے جو آپریشن چلنا آتا وہ آپریشن اپنے سماپتی کی اور ہے سفلتہ پروت سماپتی کی اور ہے اور ہر ایک شمیک کو پائپ کے ذریعے باہر اس کیچر کے ذریعے کھیچا جائے گا اس کے بعد انہیں ایمبولنس میں رکھا جائے گا ایک چھوٹی ایمبولنس وہاں پر ریمپ کے سائیڈ میں کھڑی ہوئی ہے اس ایمبولنس کے ذریعے انہیں باہر ٹنل کے اندر جو ٹیمپوری ہسپیٹل بنا ہے اس ہسپیٹل میں لے کر آیا جائے گا وہاں پر میڈیکل ایکسپارٹس ان کے شریر کے وائٹلز کو چیک کریں گے فرس ٹیٹ کی ضرورت ہوگی وہ دیں گے کسی میڈیسن یا وائٹلز کی ضرورت ہوگی وہ دیں گے